دوستو آدھا ورزے میں انیس عمد خان ہند ورز سے آپ سے مخاطب ہوں میرے ساتھ ہے محمد احمد کازمی صاحب تعجف کی کوئی مہتاز نہیں بس ہاں ان کا جو چینل ہے میڈیا سٹار ورل اس کو آپ ضرور دیکھیں کیونکہ آپ کو لیٹسٹ مسلم ورل کی خبریں ہیں اس میں بلیں گی کازمی صاحب بہت بہت خیدمک دم ہے آپ کا ہند ورز پر ایک آپ سے دیکھے ہی ہوگا اس میں جو ابھی امریکہ نے ایک سینکسن لگا ہے ترکی کے خلاف کہ آپ اس فور انڈیٹ ان سے خریدیں گے اگر دوسر سے تو ہم آپ کی اوپر بین لگا دیکھے بس لگا بھی دیا ہوں نے کئی چیزوں پر ان کی انہیہاں تک جو پروپارٹی یا دھانوان نے ان کے بینکوں میں جمعات اس کو فریج بھی کیا ہوگا ہے اس طریقے سے کیا ہوں لیکن یہ دیکھنے بعد دیواتیں ٹرمپ سرکار نے لگایا ہے بائیڈن سرکار نہیں آئی تو ٹرم تو کئی ایسی چیزیں کیے جا رہے ہیں ایسا رائے تا پھیلا رہے ہیں کہ بائیڈن کو سمالنے میں منا مشکل پڑے گا جیسے ایران کے اوپر شینکسن لگا کے وہ جا رہے ہیں بائیڈن کی دوسری پالسی ایران کیلئے بھی پالسی دوسری ہے وہ تو ایران کا نیکلئر اس کو سپورٹ کرتا رہا کہ آنا چاہیے اس طریقے کے باتیں چل رہیں گے اب یہ بتائیے کہ اس کا کیا ہوگا وہ ٹرکی سنہوں نے پکا لیا ہوگا ہے دیکھئے ترکی نے ایس فور ہنڈرڈ ڈیفائنس سسٹم روس سے خریدا تھا وہ خرید چکا ہے اس کے یہاں آ چکا ہے اب سے پہلے ٹرمپ نے اس کو درگزر کیا تھا ایک طرف یعنی پابندیاں نہیں لگائی تھی دھنکیاں تو دی تھی لیکن پابندیاں نہیں لگائی تھی اب ٹرمپ نے الیکشن ہارنے کے بعد وہ کئی ایسے کام کر رہے ہیں جیسا کہ آپ نے بتایا کہ جو بائیڈن کے لئے راستہ ذرا مشکل کر دیں اور جو وہ چاہتے ہیں اس پر جو بائیڈن چلیں یعنی جو بائیڈن کے لئے پولیسیاں تیہ کر کے جانا چاہتے ہیں جو بڑی عجیب سی بات ہے ہارا ہوا وہ انسان جو اپنے سپریم کورٹ تک کی بات نہیں مان رہا وہ الیکشن کے ریزلٹ کو نہیں مان رہا وہ تو عجیب بے حد بے شرمی پہ اترا ہوا آدمی ہے تو وہ اب جاتا جاتا پابندیاں لگا رہا ہے ترکی پر یا اسرائیل سے تعلقات کرا رہا ہے بہت سے عرب ملکوں کے وہ بہرحال ایسا اب سے پہلے کم از کم امریکہ کی ہسٹری میں نہیں ہوتا رہا ہے کہ جو الیکشن ہارتا ہے عام طور پر وہ بڑے فیصلے نہیں لیتا خاموش ہو جاتا ہے اور اگلی سرکار کا انتظار ہوتا ہے کہ وہ سرکار آئے گی وہ اپنے طریقے سے چلائے گی تو لیکن دوسری طرف سے ترکی کے پریزیڈنٹ رجب تیب اردگان نے ایک طرف تو یہ کہا ہے کہ ہر معاملے پر بات چیت ہو سکتی ہے اور میں نے اوباما کے ساتھ اور ٹرمپ کے ساتھ بہت ہی اچھے طریقے سے وقت گزارا ہے یعنی بڑے کارڈینیشن سے ان کا اشارہ ہی ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تاجب ہے کہ آخر ٹرمپ کے ہارنے اور جو بائیڈن کے وائٹ ہاؤس میں پہنچنے کے بیچ میں حالات بدل سکتے ہیں یہ بہت ہی غیر معمولی حالت ہے اس لئے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم سبر کریں گے دیکھیں گے آگے آنے والے وقت میں کیا حالات بنتے ہیں لیکن یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ رجب تیب اردگان چونکہ پچھلے کچھ مہینوں میں خاص طور پر کئی ایشیوز پر کافی ایکٹیو رہے تھے پہلے فرانس میں پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جو کارٹون چھپے تھے اس پر انہوں نے کافی سخت رد عمل دکھایا تھا اور اس حد تک کہہ دیا تھا کہ ایمینول میکرام کو اپنا دماغ کا علاج کرانا چاہیے اس کے علاوہ پھر جب یہ معاملہ آیا آرمینیا اور آزربائیجان کی جنگ شروع ہوئی تو یہ آزربائیجان کے ساتھ باقاعدہ مضبوطی سے کھڑے ہوئے اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چالیس دن کی جنگ کے نتیجے میں نگورنو کاراباق کا بڑا حصہ ایک ایگریمنٹ کے تحت آزربائیجان کو واپس مل گیا وہ باقاعدہ اب تک ہینڈ اوور ہو چکا ہے تیسری طرف میڈیٹرینین میں جو گیس اور تیل کے زخیرے ملے ہیں ریزروائٹس اس میں وہ اپنا کلیم کر رہے ہیں اپنے جہازوں کو بھیج رہے ہیں اس سے سائپرس اور گریس یہ دونوں ظاہر ہے یوروپین ملک ہیں وہ پریشان ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ ترکی اپنا حصہ لے جنگ کی بھی حالات بن جاتے ہیں جنگ کے حالات بنے ہیں اور اس میں ابھی حالی میں یوروپین یونین کے سربراہ کانفرنس ہوئی ہے سمٹ میٹن اس میں ترکی کے خلاف کچھ پابندیاں لگانے کی تیاری وہ بھی کر رہے ہیں تو یہ ایک سینیریو ہے جس میں ترکی کے لیے نسبتاً مشکلات کا سامنا لگتا ہے لیکن کس حد تک یہ ہو پائے گا چونکہ یہ ٹرانزیشنل ٹائم ہے اور ابھی امریکہ کی نئی سرکار کو آنا ہے وہ اپنے طریقے سے کس طرح سے چلانا چاہتی ہے تو ادھر عرب ملکوں کے ساتھ جیسے نے ٹرمپ بہت نزدیک ہیں جو بائیڈن کی طرف سے یہ آوازیں آ چکی ہیں کہ سعودی عرب کے یومین رائٹس وائلیشنز جس میں جمال خاشوگی کا قتل کا ذکر ہے پہلے بھی سے ابھی تک کہتے آئے ہیں ہاں وہ اب تک کہتے آئے ہیں تو کہیں جسے ریجگ کہتے ہیں تبدیلیاں کچھ نہ کچھ فورن پالیسی میں نظر آئیں گی لیکن جنرلی جو بائیڈن کے دور میں مجھے میڈلیس میں خاص طور پر اسرائیل سے متعلق کوئی تبدیلی ہوتی ہوئی اسرائیل سے متعلق کوئی تبدیلی کرتے ہی نہیں کہ ہمیں رکھا کہ پالسی کوئی بھی سرکار آتی ہے بلکل بلکل اس میں تو یہ ہے کہ یہ قانون بنا رہے ہیں ٹرمپ یہاں پہ سینکشن لگوا رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اس میں آپ جانتے ہیں کہ اس میں دیکھیں جو بائیڈن پارٹی ہے جو بائیڈن کہ وہ اس معاملے فیور میں شروع سے نہیں دی اوبامہ کو دیکھ لی لیکن وہ بھی جیسا کہ آپ نے کہا کہ اسرائیل کے معاملے میں امریکن حکومت ایک ہی جیسا پالیسی رکھتی ہے تو ایران کے معاملے میں جو باتیں ٹرمپ کہہ رہے تھے تقریباً اسی قسم کی باتیں جو بائیڈن کہہ رہے ہیں بس اتنا فرق ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس نیوکلیٹ ڈیل میں واپس جوائن کرنا چاہتے ہیں لیکن کچھ تبدیلیوں کے ساتھ تبدیلیوں تو وہ جو تبدیلی آئیں اس میں بیلسٹک میزائل کا اس میں انکلوڈ کرنا چاہتے ہیں جو اب تک نہیں تھا ریجنل ملکوں میں مداخلت نہ کرے ایران جیسا کہ وہ الزام لگاتے ہیں وہ نہ کرے تو میں تو صرف اتنی تبدیلی محسوس کرتا ہوں کہ ایک آدمی بڑھ بڑھانے والا ہے ہر وقت اور ایک آدمی خاموشی سے کام کرنے والا ہے کام دونوں ایک ہی جیسا امریکہ تو کرے ہاں امریکہ میجر پالسیز ان کی چینج نہیں ہو جی جی تو یہ ترکی کو ابھی بہرحال ویٹ اور ووچ والی حالت میں ہیں اردغان کا لہجہ نرم بھی ہوا ہے اور انتظار کرنے کی بات بھی کہی ہے تو یہ صورتحال ہے ابھی ابھی یہ بہت ہی مشکل ہے یہ سمجھنا کہ ایس فور ہنڈڈ کے لیے کیا واقعا امریکہ کی نئی سرکار ترکی کے ساتھ ہوگی چونکہ جب یہ ہتھیاروں کے بیچنے والا معاملہ ہوتا ہے اس میں اربوں ڈالر کے فائدے کی بات ہوتی ہے اور حکومتیں چاہتی ہیں خاص طور پر یہ جو یوروپین ہیں یا امریکنز ہیں ازرائیل ہے یہ ہتھیاروں کے کاروبار کو بہت اہمیت اسی لیے دیتے ہیں کہ اس سے بہت ان کی ایکانومی اسی پر چلتی ہے اور بزنس ہے وہ وہ ٹینشن کریٹ کرتے ہیں پروسی ملکوں کے بیچ میں اور پھر ہتھیاروں کا بیچنے کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں لیکن اردوان ہے ترکی اس پہ کیا سٹینڈ لے گا آگے چل کے آپ کا کہتے ہیں دیکھیں ایس فور ہنڈڈ جو انہوں نے خریدا ہے وہ خرید چکے وہ واپس تو دیا نہیں جا سکتا اور وہ پیسہ جا چکا مال آ چکا تو یہ تو بہت ہی عجیب سی بےہودہ سی بات ہے میں آپ کو بتاؤں کہ بلکل اسی قسم کا سعودہ بھارت نے بھی کیا ہوا ہے اور بھارت پر بھی ٹرمپ نے کئی بار دھمکیاں دیتی ہیں کہ ایس فور ہنڈڈ نہ خرید ہو اور نہیں تو ہم پابندیاں لگا دیں گے تو یہ پابندیاں اپنی کنوینینس اپنی سیاسی ضرورت کے حساب سے کب لگانی ہے کب نہیں لگانی اس سے کتنا فائدہ ہوگا کتنا نقصان ہوگا کوئی بیسک اصول نہیں ہے جس کی بنیاد پر وہ لگاتے ہیں یہ ایک قانون ہے امریکہ کا کا کاسٹا کہتے ہیں سی اے اے ایس ٹی اے وہ دشمن ملکوں کے خلاف پابندیاں لگائے جاتی ہیں اور نیٹو ایلائی ہوتے ہوئے ترکی پر یہ پہلا ملک ہے جس میں کاسٹا استعمال دیا گیا ہے شاید شاید اس میں ویڈیو کر سکتے ہیں لیکن مجھے اسرائیل والی پالسی ہے وہ ان کی اپنی اس میں کوئی تبدیلی پشتہ نہیں کہنا چاہیے کیونکہ پہدے ہی انہوں نے اسرائیل کو کیا ہے بلکل بلکل بہت بہت شکریہ ہے کازمی صاحب آپ کا وقت دینے کا اسی کے ساتھ ہم لیتے ہیں بجاگ لنک میں پھر آزر ہوں گے تب تک کے لئے دیجئے اجازت تب تک کے لئے دیجئے